نمبر آٹھ بات کی وضاحت کے لئے مثال بیان کرنا جب کوئی ہم بات بتائیں اس بات کو آسان کرنے کے لئے اگزامپلز ہوتے ہیں وہ اگزامپل اس کے لئے دینا الٹی پلٹی نہیں دینا جو اس ٹھیک ٹھیک اگزامپل ہے وہی دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثالیں دیا کرتے تھے آپ نے فرمایا مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيشَ تُقَلِّبُهَا الْرِّيَاحُ بِفَلَاتِ انسان کے دل کی مثال کیسی ہے جیسے پرندے کا پر ہوتا ہے ہلکا پھلکا ہوتا ہے ہوایں اس کو میدان میں پڑا ہوتا ہے یہاں سے وہاں اس کو الٹی پلٹی رہتی ہے تو دل کا حال بھی ایسی ہے یہاں کی ہوا چلی تو ایسا وہاں کی ہوا چلی تو ایسا ہے تو جیسی ہوا چلتی ہے انسان کا دل بدلتا رہتا ہے ایک حال پر نہیں رہتا ہے تو آپ نے دل کی حالت بتانے کے لئے کس کی مثال دی پرندے کے پرگی تو ایسی آپ مثالیں دیکھیں سمجھا سکتے ہیں ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے سیل جام سغیر حدیث نمبر 5833 حدیث صحیح اسی طرح سے آپ نے فرمایا مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ كَمَثَلِ الَّذِي يَكْنِزُ الْكَنْزَ فَلَا يُنفِقُ مِنْهُ اس شخص کی مثال جو علم سیکھے تو صحیح لیکن اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے لوگوں میں اس کو تقسیم نہ کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان خزانہ جمع کرے لیکن اس میں سے لوگوں پر خرچ نہ کرے اس کی زکاة نہ دے اگر خزانہ ہوں اور زکاة نہ دے تو عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا ویسے علم جمع کیا علم کا خزانہ جو اس سے بھی بڑا خزانہ ہے اور اس کو دوسروں میں تقسیم نہیں کیا تو یہ علم کی زکاة ہے دوسروں کو سکھانا نہیں سکھایا زکاة نہیں دیا تو اللہ کے پاس اس کو بھی کیا ہوگا عذاب ہوگا تو مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھانا امام الطبرانی نے الاؤسط میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر سیل جامع شغیر حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پینتیس حدیث صحیح ہے موسیقی expectation چلے 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 چھتا حدیث چلے 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 چھتا